اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروگے تو آپ دیفنیٹلی ان کوئنس کو ہول کرنے کے بعد آپ بہت ہی اچھا پروفیٹ کم آ سکتے ہو ابھی آپ کو پتا ہے کہ بٹکوئن کے ہیلوینگ کے لیے سو دن بھی نہیں رہے اور آپ ان کوئنس کو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہزار ہزار روپے انویس کروگے دو ہزار انویس کروگے اگر آپ انویسمنٹ کروگے تو تھوڑی سی اچھی خاصی انویسمنٹ کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھا پروفیٹ ہو اور اگر آپ فیوچر ٹریڈر ہو تو پھر بھی آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہو نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے لیکن فیوچر کے لیے یہاں پر زیادہ ٹیٹوریل نہیں دوں گا سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کوئنچ ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میرے بھائی سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر فیوریٹ میں بائننس کے اندر جو ہے میرا کوئن سب سے پہلا جو کوئن ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ماؤنٹ کا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو ایل ایس کے ٹھیک ہے یہاں پر ٹاپ پر یہ آ رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ایل ایس کے کوئن ہے اور اس کو ہم کلک کرتے ہیں اب کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے گا پہلے ایک چیز نوٹس کرجئے کہ میں اس کا ابھی کی پرائس بتا رہا ہوں آپ کو جو کہ ابھی کرنٹلی پرائس سی جو چڑ رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک اشارہ سنتالیس یعنی کہ ایک ڈالر اور سنتالیس سنٹ پہ یہاں پر اس کی پرائس چڑ رہی ہے اور یہ ریسنٹلی اسی مہینے میں جو اس کا ہائی تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دو ڈالر اور پینتیس سنٹ کا ہائی لگایا ہے ٹھیک ہے اب پینتیس سنٹ کا ہائی لگایا ہے ابھی دیکھیں کہ پچھلے چار مہینوں سے یہ پروپر اپرنڈ میں ہے اور اپنا ایک اچھا سا ہائی لگا کے بھی نیچے آیا ہے اور یہ جو پرائسی وہ کریکشن زبردست طریقے کی ہے اتنی لمبی اگر کینڈل بن جاتی تو پھر اس کوئن نے جو ہے نا واپس سے بہت ڈم ہو جانا تھا تو اگزیکٹلی اپنی پرائس کے اوپر آ چکا ہے جب یہ بی ٹی سی جو ہے اوپر گیا تھا اب یہ بھی اسی کے ساتھ گیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھے گا میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا اس کا پچھلا مومنٹ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا جو ہائی پرائس ہے یعنی کہ آل ٹائم ہائی بائنینس کے اندر اگر دیکھو گے تو گیارہ ڈالر اور پچاس سنٹ ہے گیارہ ڈالر اور پچاس سنٹ ہے اور اسی کے ساتھ اس کی لویس پرائس اگر دیکھیں تو پچاس سنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک سال قریبا یہ یہاں پر رہا بلکل کوئی بھی مومنٹ بھی دوہزار بیس میں اس طریقے سے کوئی بھی مومنٹ نہیں دے رہا تھا اور جو کرنٹ پرائس ہے اس کی ایکچول یہی پرائس ہے ٹھیک ہے جو اس کی کرنٹ پرائس چل رہی ہے وہ ایکچول یہی پرائس ہے یعنی کہ ایک اشاریہ بیس ایک اشاریہ تیس ایک اشاریہ پچاس اس پرائس کی رینجز کے اندر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے بعد جب یہ بوسٹ اپ ہوتا ہے تو پھر بوسٹ اپ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ اوپر چلا گیا پہلے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جب دوہزار اکیس کے اندر آیا تو یہ چھے ڈالر کے اوپر چلا گیا پھر اس کے نیکس مہینے جو ہے وہ ساتھ ڈالر ساڑھے ساتھ ڈالر پہ اس کے نیکس مہینے ایک ہی دم سے شوٹ آؤٹ ہوا اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کو گیارہ اشاریہ پچاس پہ دیکھنے کو ملا اب اس کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ اس کی بیس پرائس ہے یعنی کہ اس پرائس رینج کے اندر پہرے بھی ٹریڈ ہو چکا ہے اور اس یعنی کہ آپ اگر یہ دیکھو تو دوہزار تیس میں جو اس کا آل ٹائم لو تھا اس کو بریک نہیں کیا آل ٹائم لو 0.50 تھا اور ابھی آل ٹائم لو جو اس کا تھا دوہزار تیس میں تو یہ آل ٹائم لو 0.65 سنٹ تھا یعنی کہ پندرہ سنٹ اوپر ٹریڈ ہوا ہے اب اگر اس کو کرنٹ پرائس میں اگر پرچیس کرو گے تو اس کی سپورٹ ریجسٹنس آپ نے فائنڈ کر لینا اور اپنی کرنٹ پرائس میں اس کو اگر پرچیس کرنا جاتے ہو تو پہلی تو چیز ہے بھائی اس کو میکسیمم 1 ڈالر تک آنے دو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو کہ 1 ڈالر اور 10 سنٹ 20 سنٹ کے اوپر خرید سکتے ہو یہاں سے آپ نے اس کو پرچیس کرنا سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب پرچیس کرو گے پرچیس کرنے کے بعد let's suppose میں اس کو پرچیس کرتا ہوں وہاں پر بھی نہیں کرتا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے میں اس کو پرچیس کرتا ہوں 35 پہ ٹھیک ہے ایک اشارہ 35 پہ پرچیس کرتا ہوں میں کتنے ڈالر لگاتا ہوں میں یہاں پر 500 ڈالر لگاتا ہوں اور ہمیں بلڈرن میں کتنی اس کی پرائس کی ایکسپیکٹیشن ہے میں کہتا ہوں یہ 7 ڈالر تک 11 ڈالر نہیں بھی جائے گا تو 7 ڈالر تک چلا جائے گا ٹھیک ہے میں نے کیا کیا کہ یہاں پر کلک کیا اور اس کے بعد میں آپ یہاں پر اس کی پرائس دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پر 7 ڈالر لگتا ہوں تو اب 1000 ڈالر لگانے سے 2500 یعنی کہ 2600 ڈالر مجھے مل سکتے ہیں تو آپ گیس کل سکتے ہو کہ کتنی زیادہ پرائس ہے اس کی اور یہاں پر 7 ڈالر نہیں بھی گیا میرے بار یہ 1000 ڈالر لگانے کے بعد اگر یہ 4 ڈالر پہ بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہاں پر 400 ڈالر یعنی کہ آپ یہ سمچ سکتے ہو کہ 3-4 مہینے بعد 1.5 ڈالر لگ روپے کا پروفٹ آپ کو مل سکتا ہے تو یہ ایک زبردست سا کوئن تھا اور اسی کے ساتھ ہم نیکس کوئن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس کوئن ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹا سا کوئن ہے اور اس کا نام ہے ان ایف پی یہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے ساٹھ سن کا کوئن ہے یہاں پر ان ایف پی اور یہ ان ایف پی جو ہے اے آئی کا کوئن ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ اے آئی اے آئی ہو رہا ہے وٹس اپ پہ بھی اے آئی آ چکا ہے جتنے بھی آپ ساوٹ ویس وغیرہ دیکھ رہے ہو اس میں اے آئی آ چکا ہے اور آہستہ آہستہ اے آئی اپنی چیزوں کو یعنی کہ ڈیجٹل ورڈ کو گراب کر رہی ہے اور اے آئی کا آگے آنے والا ٹائم میں بہت ہی زیادہ ہائپ ہونے والی اب اس ہائپ کو کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اے آئی کا کوئن ہے جی نیا اے آئی کا یہاں پر کوئن ہے اس کی یہاں پر پڑھ سکتے ہو اس کا انفو وغیرہ آپ پر لے سکتے ہو کہ انفو پر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر جو اے آئی بیس یہ یہاں پر پورا پلیٹ فارم ہے اور کرییشن جو ہے یہاں پر انہوں نے پورا انٹرڈکشن دے دیئے اگر آپ یہاں پر اس کو مزید اس کے اوفیشل چیزیں دیکھنا چاہو تو پھر وائٹ پیپر پڑھ سکتے ہو بلوگ ایکسپلور کر سکتے ہو اوفیشل ویب سائٹ پہ چاہ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ اس کی کر سکتے ہو لیکن کرنٹلی مارکیٹ پہ جو یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا دیکھو جی سب سے پہلے تو آپ اس کو 45-44 کی رینج میں اس کو پرچیز کر سکتے ہو اگر ڈیلی یوزز میں جانا ہے تو وہاں پر کر سکتے ہو یا پھر 50 پہ بھی پرچیز کر سکتے ہو اور اگر آپ نے لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ہے تھوڑے سے لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ہے اگر ایک سال بھی ہولڈ کر لو اور یہاں سے میں اس کو یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ ایک ہزار ڈالر کا یہاں سے پرچیز کرتا ہوں فور ایگزیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کتنی بھی انویسمنٹ کر سکتے ہو اس میں یعنی کہ آپ پچاس ڈالر سو ڈالر دس ڈالر بیس ڈالر جتنی بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے ایک ہزار ڈالر لگاتا ہوں ان فیوچر میں اس کو سال دو سال تین سال رکھتا ہوں اور یہ پانس ڈالر کو کروس کر گیا تو آٹھ ہزار یعنی کہ یہ سمجھے کہ آٹھ ہزار تین سو پچاس ڈالر مجھے مل سکتے آپ آٹھ ہزار تین سو پچاس ڈالر مل سکتے ہیں تو یہ کوئن بھی آپ کے لئے زبردست ہے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو پروفیٹ ملنا ہے لیس سپوز آپ نے ہنڈرڈ ڈالر لگایا ہوئے اور ہنڈرڈ ڈالر لگانے کے بعد آپ کو وہی کوئن کے ہنڈرڈ ڈالر جو ہے وہ آپ کو ایک سو تیس ڈالر بن گے ایک سو بیس ڈالر بن گے تو آپ سیل نہیں کر رہے ہو سیل کرنا اور انہی ایک سو بیس ایک سو تیس ڈالر اس کا نیچے سے واپس سے پرچیز کر لینا ٹھیک ہے کوئی بھی کوئن ہے تو پروفیٹ دے رہا ہے تو پروفیٹ ٹیک کر کے واپس سے اس کو تھوڑا سا نیچے آنے دو اور اس کے بعد آپ اس کی ری انٹری کر سکتے ہو یہ تھا ہمارے پاس یہ کوئن اور اس کا آل ٹائم ہائے وغیرہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو آل ٹائم ہائے اس کا زیادہ بڑا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہو 1.88 اگر یہ 1.88 پر بھی چلا جاتا ہے تو آپ کو بہت اچھا پروفیٹ دے سکتا ہے بہت ہی اچھا پروفیٹ دے سکتا ہے اگر آپ کے پاس اچھی سی انویسمنٹ ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کوئن تھا اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر نیکس کوئن کی طرف چلتے ہیں نیکس کوئن ہمارے پاس جی بہت ہی چھوٹا کوئن بہت ہی اچھا کوئن بہت ہی پیارا کوئن میں آپ کو یہ کہوں تو زبردست ہے کیونکہ آر وی این جو کوئن ہے یہ ایک بیٹکوئن کی طرح کوئن ہے ٹھیک ہے بیٹکوئن جس طریقے سے پاؤ پی او ڈبلیو نیٹورک ٹھیک ہے اس طریقے کا ہی کوئن ہے اگر آپ اس کی انفرمیشن لوگے تو سیم ایز ایز آپ کو لکھا ملے گا کہ بھائی بیٹکوئن کی طرح یہ بیسٹ ایک کوئن ہے اور وہ ساری چیزیں آپ اگر پڑھنا چاہو تو یہ سارا کچھ اس کا جو ہے نہ پڑھ سکتے ہو پورا پورا پروپریس کا پڑھ سکتے ہو کس طریقے سے کام کرتا ہے میں اگر یہ یہاں پر ایکسپلین کرنے لگ جاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کی پرائس کی طرف چلتے ہیں جی ون منت کا ہم نے چارٹ اوپن کر کے رکھا ہے اس کا آل ٹائم ہائے دیکھ لو آل ٹائم ہائے کیا ہے 0.29 سنٹ ٹھیک ہے 0.29 سنٹ اب اگر اس کی جو ایکچول پرائس ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں ہیں تو ایکچول پرائس پر ہی ٹریڈ ہو رہا ہے آپ اگر دیکھے ہو تو یہاں سے اس نے لو مارا تھا اور لو سے جو ایک دم سے اوپر گیا تو اگر 0.01 سنٹ پر کوئن ہے سمجھ لیں دو سنٹ پر کوئن ہے یہ یہ دو سنٹ کا کوئن ہے اور آپ اس کو اس پرائس رینج کے اندر بھی خرید سکتے ہو یا پھر آپ 0.0121314 پر بھی آپ اس کو خرید سکتے ہو خریدنے کے بعد let's suppose میں یہاں سے اس کو 100 ڈالر کا خرید ہوں بڑی اماؤنٹ نہیں لگاتے اسی کرنٹ پرائس کے اندر جو ہے میں اس کو 100 ڈالر کا خرید ہوں اور اس کو خریدنے کے بعد مجھے اس bull run میں ٹھیک ہے اس bull run میں میں چاہتا ہوں کہ اس کا all time high break نہ بھی ہو 28 پر چلا جائے 100 ڈالر لگانے کے بعد 1500 ڈالر مجھے بھی لے تو آپ یہ سوچ سکتے ہو 3-4 لاکھ روپے پھر بھی کہیں نہیں گیا تو یہ کوئن تھے آپ تھوڑا سا hold کر کے ان کو لے سکتے ہو میرے بھائی اگر آپ نے اس coin کو تو میں آپ یہ کہوں گا کہ AI coin اور یہ والا coin آپ چھوٹی چھوٹی investment کر کے اس کو یہاں پر safe رکھ سکتے ہو اگر آپ نے زیادہ long term سوچ رہے ہو کہ یہ binance اس کو diesel لس نہ کر دے کوئی exchange پھر آپ اپنے wallet میں رکھ سکتے ہو wallet میں رکھو گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ بھائی کوئی دکت لینے والی بات نہیں ہے وہاں پر آپ کے all the time coins پڑے ہوں گے جب ان کی price ہائی ہو جائے گی تو جس chain سے آپ نے بیجے ہیں اسی chain کے token کے ساتھ جو fee account کرنے کے بعد آپ اس کو sell out کر سکتے ہو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ والے coins آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ ضرور investment کرو گے اگر کرنی ہے تو مجھے comment میں لازمی سے بتا دینا میں تو ان کی تیاری میں ہوں میں نے بہت سارے coins اگٹھا کر کے رکھے تھے آپ کو پتا ہے چار پانچ مہینے پہلے جو channel hack اور اس کی ساتھ wallet hack ہوا تو لگ بگ میرے 60 لاکھ روپے کا درمیان جو hacking ہوئی تھی تو no doubt اس میں میں اتنا ہڑ بڑایا تو نہیں تھا ویسے تھوڑا سا دکھ ہوا تھا ٹھیک ہے اور جو crypto سے کمایا تھا crypto نے ہی کسی نے hacker لے لیا تو کوئی اتنی دکھت والی بات نہیں تھی تو آپ اپنے fund save رکھ سکتے ہو جو investment والا portfolio wallet ہوگا وہ کسی بھی airdrop میں شامل نہیں کرنا اور اپنے seed phrases اپنے پاس ہی رکھنا print out نکال کے رکھ سکتے ہو اپنے online بھی مت رکھنا جو میرے ساتھ scam ہو چکا تھا ٹھیک ہے اچھا امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئیے اگر پسند ویڈیو کو like کر سکتے ہو چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر سکتے ہو میں ملتا ہوں آپ سے next آنے والی ویڈیو میں تب تک لیے اگر آپ میرے ساتھ copy trading کرنا چاہتے ہو تو top والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو ادھرہا اس نیچے والی airdrop کی ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہو یا پھر منٹا کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو خدا حافظ and always stay creative